الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید النبی آئے والمسلیم وعلیٰ و صحابہ اجماعی نم آباد گزشتہ نشست میں یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جو آپ نے مسجد نبوی میں عدا فرمائی وہ کیا تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ ابتدا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ امامت کروا رہے تھے وہ امام تھے اور ان کی امامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور تشریف آفری کے بعد آپ امام ہو گئے اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے مقتدی ہو گئے اور یہ زہر کی نماز تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نماز تھی جو آپ نے مسجد نبوی میں ادا فرمائی اور یہاں تک کہ نماز کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ زیادہ بوچل ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر گھر تشریف لے گئے اور کئی احادیث اس معاملے میں وارد ہوئی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بھی روایات آئی ہیں اور اس سے پہلے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی جو روایت تھی وہ عرض کی تھی حافظ ابن قصیر رحمت اللہ علیہ کا مسلک نقل کیا تھا اور سیرت کی کتابوں کے بھی حوالے دیئے تھے اب آپ مسلم کی روایات دیکھئے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی ہے وہ زہر کی نماز تھی اور پہلے آپ اس میں مقتدی کے طور پہ اس بھو وقر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز میں ملے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امامت تھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے کہ امام کو جب کوئی عذر پیش آ جائے مرس کی وجہ سے یا سفر وغیرہ کی وجہ سے تو لوگوں کو کون نماز پڑھائے گا اور اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو لوگوں کے لئے کیا حکم ہے یہ طویل باب ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے احادیث نقل کی ہیں اور مشہور قول کے مطابق امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے یہ باپ باندھا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس قدر موقعات اور متقی انسان تھے کہ انہوں نے احادیث جمع کر دی اور بہت سے محدثین کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس پر عنوان بھی نہیں لگائے کہ کہیں ایسے نہ ہو اس حدیث سے کوئی اور چیز ثابت ہوتی ہو میں کچھ اور سمجھاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور منشاہ تک نہ پہنچ سکوں اور غلطی ہو جائے اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابواب چیکٹرز ان کی ہیڈنگز ان کے عنوانات قائم نہیں کیے بہرحال حدیث کو لائے ہیں اور وہی عبیداللہ بن عبداللہ کی روایت اور وہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا دخلت على عائشہ فقلت لہا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ عَلَا تُحْدِّثِنِي عَنْ مَرْضِ اللہ علیہ علیہ سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی طبیعت مبارکہ بوچل ہو گئی فقال اصل الناس ارشاد فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کلنا لا ہم نے ارس کیا نہیں ہم جانتظرون کا وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ السلام ارشاد فرمایا کہ پانی ڈالو تب میں بڑی لگن میں تاکہ میں اس میں نہ اس سے نہالوں فقالنا ہم نے یہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 غسل فرمایا تاکہ بخار کی شدت کم ہو جائے اور پھر آپ نے تبانائی محسوس کی قوت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر غشی تابی ہو گئی یہ غشی جو ہے جسم کے امراض میں سے ہے اور اکمال المعلم میں محمد بن خلیفہ وشتانی حبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح بھی کی ہے اور اکمال المعلم میں محمد بن خلیفہ وشتانی رحمت اللہ علیہ نے ان کا انتقال ہوا تھا آٹھ سو ستائیس ہجری میں انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہونا یہ جائز ہے کیونکہ اس سے ان کے عجر میں اضافہ ہوتا ہے اور جو لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں ان کا بھی معاملہ ہے لیکن پاغل پن جنون یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ نقص ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے برس اور جنون سے تو یہ اصل میں تعلیم دی ہے امت کو یہ تو حضرت کی بات تھی اس عبارت کو بڑھاتے ہوئے اس بات کو علیہ السلام کے لیے کسی بھی ایسی بیماری میں افتیلہ ہونا جس سے عام لوگوں کو نفرت ہو جائے یہ درست نہیں ہے اور اگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسی بیماری لگ جاتی جس سے عام لوگوں کو نفرت ہوتی تو یہ ان کی نبوت کی تبلیغ میں حرج ہوتا اور لوگ ان کے قریب نہ آتے اور نبوت کا کام متاثر ہوتا اس لیے بخار ہو سکتا ہے غشی ہو سکتی ہے سردرد ہو سکتا ہے بچھو سام اس کا کاٹنا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کو علیہ عزو اللہ چیشک ہو جائے کیڑے پڑ جائیں ایسی چیزیں ہو جائیں یہ نہیں ہوا کرتا آگے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور پھر دوسری مرتبہ غسل فرمایا پھر تیسری مرتبہ یہ ہوا اور پھر چوتھی مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ یہ فرمایا اور ہم نے ارس کیا کہ اللہ کے رسول لوگ آپ کے انتظار میں مسجد میں کھڑے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں انتظار ہو رہا ہے تو وقر رضی اللہ انہوں جا کر کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں اور حضرت بلال رضی اللہ نے حضرت وقر رضی اللہ انہوں کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیے تو حضرت وقر رضی اللہ انہوں جو تھے وقان رجل رقیق بہت نرم طبیعت کے تھے اور انہوں کہا عمر میں نماز پڑھاتے رہے سن انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وجد فی نفس ہی خفتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اپنی طبیعت مبارکہ میں کچھ توانائی محسوس کی مرس کی کمی محسوس کی اور دو آدمیوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر چلے اہدوم عباس ان میں سے ایک عباس رضی اللہ تھے اور زہر کی نماز کے لئے اس سے معلوم ہوا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی روایت میں بھی زہر کا لفظ ہے اور رضی اللہ رضی اللہ رہے اور رضی اللہ نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ سلم کو زہر پیچھے ہٹنے لگے اللہ رسول اللہ نے اشارہ فرمایا کہ نہیں پیچھے مت ہٹو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رضی اللہ نے نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھا اور یہ اس حضور کے متعلق ہے جس کے متعلق صحیح بخاری مسلم میں یہ پہلے بھی آدیث کسی جگہ پر آج گئی تھی کہ حضور رضی اللہ نے جب نماز پڑھاتے تھے پھر کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے حتی کہ حضور رضی اللہ نے ایک اور موقع پر نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ پیچھے تشریف لے آئے اور لوگوں نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ ہاتھ مارا اور آواز جب گنجی ہے تو رضی اللہ نے کیا کیا کر رہے ہیں تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے تو رضی اللہ نے اس جیسی ہستی نے یہاں جو دیکھا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نماز میں شدید ضرورت کے تحت دیکھنا ادھر ادھر آنے لگائے تو ماں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ کیا آئے آدمی نماز پڑھ آئے گھنٹی بجنے لگی اور وہ شیشے سے دیکھتا ہے کہ باہر کون آیا ہے یہ سب شدید صورتیں ہیں جن میں جائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے اور وگرنا اس کے علاوہ مکروح ہے تو وقر رضی اللہ نے ہٹنے لگے تو رسول اللہ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ نہیں پیشے مات آؤ اور جو دو آدمی تھے ان سے اشارہ فرمایا کہ مجھے وقر رضی اللہ کے پہلو میں بٹھا دو فَأَجْلَسَاهُ الٰہ جنب عبی بکر اور لوگوں نے ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضی اللہ کے پہلو میں بٹھا دیا اور رضی اللہ نے نماز پڑھا رہے تھے وقائم اور وہ کھڑے تھے بسالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں حضور صلی اللہ کی نماز دیکھتے تھے اور لوگ جو تھے وقر کی نماز کو دیکھ کر پڑھ رہے تھے ونبی قائد اور رسول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیف لائے آپ مقتدی کی حیثیت سے آئے شروع کی نماز اور بائیں طرف چکے بیٹھے تھے تو اس لیے پھر آپ امام ہو گئے حضور وقر رضی اللہ نو آپ کے مقتدی ہو گئے اور اب لوگوں تک جو آواز پہنچانی تھی رسول اللہ صلی اللہ آسم بیٹھے ہوئے تھے تو اس لیے وقر رضی اللہ عنہ اس انتقال کے بعد حضور صلی اللہ آسم کا ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف منتقل ہونا قوود سے بیٹھنے سے رکوع کے لیے جھپنا رکوع سے اچھنا پھر سجدے کے لیے جانا یہ ساری جو حرکات تھی یہ اسے وقر رضی اللہ نے دیکھ رہے تھے اور اسے وقر رضی اللہ کو لوگ دیکھ رہے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے امام مسلم رحمت اللہ کا مسئلک بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور بڑی اچھی دلیل انہوں نے نکل کی ہے عبی رحمت اللہ نے کہتے ہیں وقر اللہ سبحان والمومن اللہ نے منع کیا امام والوں کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے لئے یہ درست نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جاتا چاہے وہ نماز ہوتی چاہے اس کے علاوہ اور اللہ نے چکی امان والوں کو منع کیا اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ ہو تو یہ ساری حالتوں کو شامل ہے اور اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ نے ایک موقع پہ یہ کہا تھا ابو بکر ابن ابی کو حافہ کا بیٹا ابو بکر اس کی مجال نہیں ہے کہ یہ تقدم بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ سے آگے کھڑا سراب عدب تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہ اللہ کے رسول ابو کو حافہ کا بیٹا ابو بکر اس کی مجال ہے کہ آپ سے آگے کئی چلا جائے فَلَيْسَ مِنْ عِمَامَتِهِ عَوَزٌ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اس کا تو کوئی بدل تھا ہی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی امامت کرتا رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو ان سب کا بدل ہے کہ ان کے بجائے کوئی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ ان کو پیشے بلالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دو اسے تو عبیر رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اصل میں باپ جو ہے الگ ہے اور وہ جو نماز رسول اللہ نے پڑھی تھی اس میں تو آپ کی ایک رکڑ دی رہ گئی تھی عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے جو نماز پڑھا دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ ان کو اپنی جگہ پر رہنے دیا خود ان کے پیشے نماز پڑھی تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جب نماز چھوٹ جائے تو پوری کیسے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کافی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے اور ان کے صحیح مسلم کے شرعہ دوسری جلد میں یہ ساری جیزیں تحریر فرما رہے ہیں خیر یہ تو آگے کافی تفصیل ہی بحث ہے جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہ کہ رسول اللہ نے تین نماز پڑھی ہیں دو حضرت وقر کے ساتھ اور ایک حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے پیچھے اور ایک جب رسول اللہ گھوڑی پر سوار تھے اور اس سے چوٹ لگ گئی تھی تو رسول اللہ نے اس وقت نماز پڑھی تھی حضرت وقر آپ مقتدی کی حیثیت سے گئے اور پھر امام کی حیثیت سے رسول اللہ نے نماز پڑھائے اسی لئے آگے دیکھیں حضرت وقت رضی اللہ کی یہی روایت امام مسلم رحمت اللہ پھر لے آئے حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہے اور یہ روایت ہے عامش ابراہیم اور اسود رحمت ان کے ساتھ رہے حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی یہ ان سے رابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا جب طبیعت مبارکہ پر بوجھ ہوا مرز کا تو حضرت بلال رضی اللہ آئے نماز کے لئے ارز کیا تو آپ نے اشارت پرمایا کہ ابو وقر رضی اللہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو میں نے ارز کیا ابو وقر رضی اللہ بہت نرم دل کے آدمی ہیں وَإِنَّهُ مَتَا يَقُم مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسِ اور جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگ ان کی آواز نہیں سن سکیں گے اتنا رونا ہو جائے گا ان کا کہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہونا یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا دوسری روایت میں یہی استعائشہ رضی اللہ آنہ کہتی رسول اللہ صلی اللہ عزم میرے گھر میں تھے آپ نے رضی اللہ کو کون عماز پڑھائیں تو میں نے ارز کیا کہ بڑے نرم دل کی ہیں جب قرآن پڑھیں گے تو انہیں اپنی آنکھوں پر کابونی رہتا رو دیتے ہیں یہ دلیل ہے اس معرفت کی جو استعائشہ رضی اللہ کو اللہ کے ساتھ تعلق اور حاصل تھا اگر آپ ابو بکر رضی اللہ کے علاوہ کسی کو کہیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ان ساری باتوں کے بعد اشارت برمایا کہ جاؤ اور انہیں کو وہی نماز پڑھائیں اور پھر آپ تشریف لے گئے دو آدمیوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے اس دن جس دن آپ کی طبیعت مبارکہ ذرا سکون اور اتمنان ہوا مرز کی طرف سے تو انظر صلی اللہ علیہ نے کہا یہ مسلم کی روایت ہے آپ نے جب مسجد نبری میں گئے ہیں تو آپ نے رضی کی طرف اشارہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ حتی جلس عن یسار ابی بکر یہاں تک کہ بکر رضی اللہ علیہ علیہ طرف بیٹھ یہ دیکھا آپ نے یہاں بھی وہی لفظ آگئے بودعود والے کہ بائیں طرف بیٹھیں بائیں طرف الٹی طرف بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ عزی مختدی ہو گئے تو آزر صلی اللہ علیہ 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 قائل علیہ 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 رسول اللہ رسول اللہ کی نماز دیکھ کر پڑ رہے تے وَيَقْتَدِ النَّاسُ بِسَلَاةِ عَبِي بَكْرٍ اور لوگ ازبِ وَقَرْ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے یہ سب دلائنیں اس پاک تھی کہ ازبِ وَقَرْ رضی اللہ عنہ انہوں نے جو نماز پڑھائی ہے یہی چیز تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور پھر یہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ زہر کی نماز تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنوار کے دن انتقال ہوا ہے اور یہ جمعیرات کے دن کی نماز ہے اور وہ جو گزشتہ نشست میں بات تھی کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی آخری نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی اس کا جواب ابھی ارز کرتے ہیں وَقَلْ وَالَا سَوَالَ ابھی باتی ہے اور یہ ازبِ وَقَرْ رضی اللہ عنہ کا امام ہونا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام ہو جانا یہ اتنی بڑی چیز ہے اتنے اس کے دلائل ہیں کہ وہ لوگ جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے وہ بھی اس بات کے نفی نہیں کر سکے اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مز شدید ہو گیا تو آپ نے عزب وَقَرْ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھائیں پھر کہتے ہیں عزب وَقَرْ رضی اللہ عنہ کتنی نمازیں پڑھائیں ہمارا خیال یہ ہے کہ صرف ایک نماز اور یہ وہی نماز ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے لکھتے ہیں کہ بس صحیح وعندی بس صحیح چیز میرے نزدیک یہ ہے وہوالاکثر الاشحر جو بہت زیادہ ہمارے ہاں روایت بھی مل جاتی ہے اور جو سب سے زیادہ مشہور ہے کہ انہا لم تکن آخر صلی اللہ سے پھی حیاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آخری نماز نہیں تھی حضب وقر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو صرف ایک نماز پڑھائی تھی اور یہ وہ نماز ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے دو آدمیوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ آخری نماز پڑھائی اور یہ آپ کی حیات تیبہ کی آخری نماز نہیں تھی مسجد نبی میں تو آخری تھی حیاتِ طیبہ کی آخری نہیں تھی اور وہ کہتے ہیں وَأَنَّ عَبَى وَقَرَ صَلَّ بِالنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَئِنِ اور اس کے بعد حضرت وقر رضی اللہ عنہ دو دن اور نمازیں صحابہ رضی اللہ عنہ کو پڑھاتے رہے ہیں سممات اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں مسجد نبی میں تو آپ محراب میں حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے جگہ بر کھڑے ہو گئے دررت النجفی آنہج البلاغہ کی شرائع ہے اس میں انہوں نے اسی کو لکھا ہے اتنی یہ زیادہ مشہور بات ہے کہ کوئی اس کا انتقال نہیں کر سکا سب یہی کہتے ہیں حضرت وقر رضی اللہ عنہ مفتدی ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے مسلم کی بھی روایت اور زہر کی نماز آگئے اس کے بعد صحیح بخاری میں کیا آیا ہے وہ بھی دیکھ لینا چاہیے جس صحیح بخاری ہو بار بار لوگ کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث اور صحیح بخاری میں آیا اور صحیح بخاری میں اور علمی استعداد اتنی ہو کہ صحیح بخاری سے حدیث نہ نکال سکیں اور صحیح بخاری کی عبارت پڑھنی نہ آتی ہو وہ بھی کہتے ہیں صحیح بخاری ہم آپ سے بڑے تحمل سے ایک بات ارز کرتے ہیں ہم سب لوگ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ نے کسی ڈاکٹر کو آج تک دیکھا ہے اس نے اردو زبان میں نسخہ لکھا ہو کوئی نہیں لکھتا یہ سب انگلیش میں ہی نسخے لکھتے ہیں آپ پر اس کی وجہ کیا ہے وجہ ظاہر ہے کہ انگلیش میں ساری تعلیم ہوتی ہے دوائیوں کے نام انگلیش میں ہیں سب چیزیں اور ڈاکٹر بھی اسی کے مطابق ایک بڑا سا آر اور ایکس اور یہ چیزیں لکھتے اس کے بعد نسخہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا نسام تعلیم انگریزی پر مبنی ہیں وہ ذہنی طور پر اس کے لئے تیار ہوتے ہیں وہی چیزیں لکھتے ہیں اور یہ صحیح ہے انہیں اسی میں لکھنا شایئے کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ملے گا جو اردو میں ایسا نسخہ لکھ دے مریضوں کو روز کہ دو گولیاں ڈسپرین کی اور چار گولیاں فلان عمومی طور پر نسخے اردو میں نہیں انگلیش میں لکھے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کبھی کبھی اردو میں جو لکھتے ہیں تو وہ لوگوں کی سفولت کے لئے لکھتے ہیں وگر نہ اور کوئی بات نہیں اب تصبر کیجئے کسی ایک ایسے ڈاکٹر کا جس نے باقاعدہ طور پر میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کی گھر میں بیٹھ کے صرف فرض کر لیجئے کل کو اردو میں ساری ٹرانسلیشن ہو جائے میڈیکل کی کتابوں کی اور وہ خود ہی پڑھے اور پھر اردو میں ہی نسخے لکھا کرے کیا اس ڈاکٹر کے پاس آپ جانا پسند کریں گے جسے بنیادی طور پر انگلیش بھی نہیں آتی لکھ بھی نہیں سکتا لسپریم کے سپیلنگ پوچھ لیں تو وہ بھی اسے نہیں آتے اور اردو میں ڈال سین پا پے یہ چیزیں لکھتے گا کون ایسے کے پاس جاتا ہے کیا بچا ہے بنیادی طور پر اس نے تعلیم کسی مستند ادارے سے حاصل نہیں کی گھر میں بیٹھا اور کتابیں کھول لیں اور اردو میں پڑھ لیں اور اردو میں نسخے اب لکھے جارہے ہیں ٹھیک یہی حال اس دین کے متعلق ہے اس امت کے زوال کے دور میں یہی حال ہے کہ اردو ترجمے دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں کے عبارت تک نہیں پڑھ سکتے عربی کی ایک سطر نہیں لکھ سکتے دو سطریں عربی کی نہیں لکھ سکتے اور انہیں دعویٰ یہ ہے کہ حدیث میں ہی آیا ہے حدیث میں یہ آیا ہے کوئی کہے کہ میاں یہ حدیث میں آیا ہے یہ بخاری شریف ہے اس بخاری کو کھولیں اور آپ حدیث نہیں نہیں اردو ترجمہ لاؤ وہ کیوں بھئی علمی قابلیت اتنی ہو اور اس پہ بھی یہ کہنا کہ ہمیں تو تکلید کرنی نہیں ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اردو میں تو نہیں ساری چیزیں چھوڑ کے گئے تھے ان کی زبان عربی تھی کم سے کم کم سے کم اس زبان کو تو دھنگ سے پڑھنا جاننا چاہیے پھر جا کر کہیں دین کے ایسے امور پر بیعث ہوتی ہے جن امور میں حرام اور حلال کے اختلافات ہو جاتی دعویٰ یہ کہ نمازی نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر اور علم کی حالت یہ کہ چار سطریں ایک سطر لکھ نہیں سکتا دو سطریں صحیح طرح عربی کی پڑھ نہیں سکتا اور حدیث حدیث یہ سب باتیں زوال کی ہیں اس لیے یہ اتنی ناغوار مباحث ہیں کہ اس میں ایک طرح سے ایک پہلو بڑی عزت اور عدد کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان کی نمازیں اس کا شرف حاصل ہوتا ہے بیان کرنے کا لیکن ناغواری کا پہلو تو اتنا ناغواری کا ہے کہ جھک مارنی پڑھتی ہے ان باتوں میں کاش بات کرتے ہم اس دور میں کہ اس امت کے زوال کے کیا اسباب ہیں ہمارا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے ایڈوکیشنل سسٹمز کیسے بننے چاہیے بینکنگ کیسے ہونی چاہیے امت میں امت میں جو ٹرانزیکشنز ہیں پیسے کی یہ کدھر جا رہے ہیں کس نہج پہ ملک کی مریشت کو مرکتب کیا جا پہ ہے وہ کام جن کا تعلق عوام سے ہے ہم کیسے ان کاموں کو صحیح اسلام کے مطابق کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ان پر بحث کرتے ہیں اس بحث میں پڑھے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کیا تھی زور تھی عیشاتی اور سوموارت کا دن تھا یا جمعیرات کا دن تھا ان دحسوں کو کون آدمی اتنی آسانی سے کر سکتا ہے اور کون ہم نالائکوں جیسا خوشی سے اس بحث کو کرتا ہے مگر کیا کریں زوال کا دور اور مقابلے میں ایسے جاہل آگئے جو اس سے کم بات ہی نہیں کرتے کہ فاتحہ نہیں پڑھی تمہاری نمازی نہیں ہوگی لا حولہ لا قوت اللہ باللہ یہ بخاری ہے اس کی بھی روایت سن لیجئے نسائی کی روایت آپ نے سن لی مسلم کی سن لی سیرت کی کتابوں کی سن لی اپنے قصیر احمد اللہ علیہ کی بات سن لی یہ دیکھ لیجئے امام بخاری رحمد اللہ علیہ وہی عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ کی روایت لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرز جو تھا اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گی تو انہوں نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طبیعت مبارکہ زیادہ بوجل ہوئی تو ارشاد فرمایا سل الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے اچھ کیا نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا اچھا تب میں پانی جمع کرو میں غسل کرلوں اور ہم نے ایسے ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توانائی محسوس کی اور پھر آپ نے ارادہ فرمایا مگر غشی ہو گئی یہ ساری غسل کی روایہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نہ ہاتے رہے تاکہ بخار کی شدت کم ہو جائے اور پھر آپ نے کہا کہ وہ رضی اللہ عنہ کو کہ نماز پڑھائیں یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر وہ دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجدہ فی نفس ہی خفتا اپنی طبیعت موارک کو کچھ بہتر پایا تو دو آدمیوں کے سہارے نکلے ایک ہزتے عباس صلی اللہ علیہ وسلم لے صلات زہر کہتے زہر کی نماز مثل نبی میں پڑھیں اور ابو وکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہتے فلمر آہو ابو وکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بٹھا دو تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت وکر اللہ علیہ وسلم کو حضرت وکر رضی اللہ کے بائیں ہاتھ پر بٹھایا گیا تھا یہ ہے فرق اسی لئے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ جب تک حدیث پہ ساری کتابوں پہ نظر نہ ہو کہ کہاں کون سا لفظ زیادہ ہے کہاں کون سا لفظ کم آیا ہے کس راوی نے کس لفظ کو بیان کیا کس راوی نے کس لفظ کو بیان نہیں کیا تب تک فتوے کی بنیاد حدیث کو نہیں بنانا چاہیے اتنا پڑھے کون اتنا علم کون حاصل کرے بڑھنا تو حرام ہے نا مسلمانوں پہ اور دعوے اور زبان کا غیر محتاط استعمال یہ عام ہے یہاں دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس روایت میں یہ نہیں آیا باقی مسلم میں آیا اور ابودعود میں آیا یہ فرق اس لئے عرض کر رہے ہیں کہ پتا چلے حدیث کا بیان اور احادیث کو سوچنا اور دیکھنا موٹی پی رونا ہے ہیرے کو تلاشنا ہے یہ اتنا مشکل فن ہے اور اتنی باریک بینی کا کام ہے یہاں پتا چلتا ہے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہاں ذکر نہیں ہے وہ عبدعود اور رحمت اللہ کی روایات میں تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا نماز پٹھا رہے تھے وہو یعتمو بسالات النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناسو بسالات عبی بکر اور رسول اللہ صلی اللہ عنہ کو دیکھ کر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے مقددی ہو گئے نا رضی اللہ عنہ کے لوگ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے والنبی صلی اللہ عنہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے والنبی صلی اللہ عنہ قائدن اور رسول اللہ صلی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے عبید اللہ کہتے ہیں رحمت اللہ علی فدخلتو علی عبداللہ ابن عباس میں عبداللہ ابن عباس عزی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو وہ بات سناؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مرس کے متعلق عزی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہو فارستو علی حدیثہ میں نے عزی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ساری بات آپ سے عرض کی فما ان کرم انہو شئی ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی بات کا انکار نہیں کیا غیر انہو قال سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاؤں وہ دوسرا آدمی عزی اللہ عنہ کے ساتھ کون تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کہا نہیں کالہ ہوا علی تو فرمایا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھی یہ تھی بات یہ ہے امام بخاری احمد اللہ علیہ کا بھی مسئلہ اسی لئے اس میں جو آیا نا لسلات الظہر کے زہر کی نماز کے لئے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَسَرِحُنْ فِي أَنَّفْ سَلَاةِ الْمَزْبُورَةِ قَانَتَ الظَّهُرِ یہ جو نماز تھی ساتھ اس روایت پر جلتا ہے کہ زہر کی نماز تھی وَضَعَمَ بَعْضُمْ أَنْحَسُبْ اور بعض محدثین کا خیال ہے کہ یہ صبح کی نماز تھی اور وہ استدلال کرتے ہیں یہ غور سے سنیے ذرا جو کہتے ہیں یہ صبح کی نماز تھی وہ عرقم بن شرحبیل کی روایت سے کہتے ہیں کہ شرحبیل نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اَوَا اَخَذَ رَسُوللَّهِ صلاة اللہ علیہ وسلم الْفِرَا مِنْحَيْسُ بَلَغَ اَبُو بَقَر کہ رسوللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہیں سے شروع کی جہان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پہنچے تھے اس کا مطلب کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے بھائی کہ جہان حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے حضرت عبداللہ جہاں پہنچے تھے تو اگر ہم یہ مان جائیں کہ یہ زہر کی نماز تھی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ ہم کی قرآت کا پتہ کیسے چلا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ صبح کی نماز تھی یہ ہے ان کی دلیل جو کہتے ہیں یہ صبح کی نماز تھی زہر کی نماز نہیں ہو سکتی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ان کی دلیل ہے پھر کہتے ہیں لیکن یہ جو دلیل ہے نا اس پہ غور کرنا چاہیے اس پہ نظر ہے غور کرنے کی باقی ہے کہ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ زہر ہے باقی عزیزات بھی کہتے ہیں یہ زہر ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تھا قرآن پاک کی اس آیت کو جب وہ وقر رضی اللہ عنہ کے قریب ہوئے ہیں قاننتہا الیہا خاص طور پر حضرت وقر رضی اللہ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے ہیں تو حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ زہر کی حماس پڑھا رہے تھے مگر وہ آیت آنزل صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی تھی جہاں پہ ابو وقر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے لہٰذا اس لیے کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ زہر کی نماز نہ اور فجر کیوں تم کہتے ہو فجر منچی آواز سے کراہت ہوتی ہے اس لیے یہ دلیل ہے یہ کوئی دلیل نہیں اور پھر کہتے ہیں وقت کانا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے کبھی کبھی کوئی آیت حالانکہ آپ زہر اصد کی نمازیں پڑھا رہے ہوتے تھے جیسے کہ ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کی دعایت میں آتا ہے کہ زہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی آیت اونچی آواز سے بھی پڑھ رہے تھے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زہر کی نماز میں اونچی آواز سے کبھی کبھی کوئی آیت پڑھ رہے تھے تو اس دن حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھ دی تاکہ پتہ چل جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچا ہوں اور آگے حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ کی رات جہاں ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی تو اس میں اشکال کیا ہے اس میں اعتراض کیا ہے کیوں ہم مانیں کہ صبح کی نماز تھی زوری کی نماز تھی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر ہم مان بلیں تو یہ دلیل اس لئے بھی صحیح نہیں ہے صبح کی نماز کی ہونے کے وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں بلکہ ممکن ہے یہ مغرب کی نماز ہو لفظ کی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس مقام پر خود کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز ہو پھر آگے دیکھئے خود ہی تربیز بھی کریں گے فرماتے ہیں ممکن ہے پھر مغرب کی نماز ہو کیونکہ وہ جو کل سوال پیدا ہوا تھا اس کا جواب بھی یہی ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ اس کے عباس عزی اللہ عنہ کی اہلیہ عبداللہ ابن عباس عزی اللہ عنہ ہما کی والدہ ماجرہ ام الفضل بنت حارس کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں بل مرسلات صورت کو سنا سممہ ما صلی اللہ لنا بعدہا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نماز نہیں پڑھائی حتیٰ قبضہ اللہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس بلالیا وہ حاضر لفض البخاری یہ بخاری کے حفاظ ہیں ابن حجر احمد اللہ علیہ کے دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر یہی تمہارے پاس دلیل ہے کہ اس کے وقت رضی اللہ عنہ کی قرات سنی کیسے اگر زہر کی نماز تھی یہ تو نماز ہونی شایئے کوئی بلند آواز والی تو فجر ہو سکتی ہے لہذا کہتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ مغرب کی نماز ہے کیونکہ دوسری طرف حدیث میں یہ آگیا ہے کہ مغرب کی نماز آخری تھی جو ہونچی آباز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی یہ حافظ ابن حجر دلیل فجر کی بجائے مغرب قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا تذکرہ ہے کتاب المغازی کے آخر پہ وہاں یہ حدیث آئی ہے پھر اپنی اس مغرب کی دلیل کو خدرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن میں نے نسبات میں یعنی یہ تحریر کرنے کے بعد میں نے نسائی کی روایت جب دیکھی تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ یہ جو نماز جس کا ذکر ام الفضل بن پہ حارس حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ کر رہی ہیں کانک فی بیٹے ہی یہ تو بات نسائی کی روایت میں آئی ہے کہ یہ اس نماز کا ذکر کر رہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پڑھائی تھی وَقَدْصَوَّحَ الشَّعْفَرْي اور امام شعفی رحمت اللہ علیہ نے یہ تصریح کی ہے بلکہ پہلے یہ بات کہ ام الفضل جس نماز کا ذکر کر رہی ہیں یہ تو وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پڑھائی تھی دیکھا آپ نے نسائی کی روایت میں یہ آگیا نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ام الفضل جو ہیں رضی اللہ عنہ یہ جس نماز کا ذکر کر رہی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز اونچی آواز سے جو خود آپ کے گھر میں تھی بس اس کا ذکر کر رہی ہیں وگرنا تو یہ نماز زہوری کی تھی جو مسجد نبوی کے ہم ذکر کرتے ہیں مسجد نبوی کی آخری نماز کا ام الفضل ذکر کر رہی ہیں رضی اللہ عنہ گھر کی آخری نماز کا جو ان کی آبار سے پڑھی انہوں نے اور آگے دیکھئے خافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انہیں بھی مشرک قرار دینا چاہیے مقلد تھے نا امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے یہ ہمت نہیں ہوتی وقت سرح الشافعی پر امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے سراحت کیا ہے بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ لَمْ يَسَلِّكْ نَاسِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کوئی نماز مسجد نبی میں نہیں پڑھی جب آپ کی وفات کا مرض شروع ہو گیا تھا اللہ ملتم واحدہ صرف ایک ہی بار بس مسجد نبی میں آئے ہیں بات ہی ساتھ ہو گئی امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا کہ صرف ایک ہی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے مسجد نبی میں سارے اس وفات کے مرض میں وَحِیَ حَذِهِ اللَّتِ اور یہ وہی نماز ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت کہے تھے وَقَانَ أَبُوْوَقَرْ فِيهَا اَوَّلًا اِمَامًا اور ابو وَقَرْ رضی اللہ عنہ اسی نماز میں سب سے پہلے تو امام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کی احسیت سے داتی ہوئے سمہ سارا معمومن اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے خود اور ابو وَقَرْ رضی اللہ عنہ مقتدی ہو گئے اور وہ لوگوں کو تکبیر اونچی آواز سے سنا رہے تھے ہو گئی بات صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شعفیر رحمت اللہ علیہ وَقَال ایک ہی نماز پڑھی اپنی ساری وفات کے مرض میں مزید نبی میں تشریف لاکے اور وہ نماز ہوئی تھی جو آپ نے بیٹھ کے پڑھائی تھی اور وہ نماز زہر کی تھی اور اس نماز میں حضرت ابو وَقَرْ رضی اللہ عنہ نے جہاں پرات چھوڑی تھی وہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی تھی اور اس میں حضرت ابو وَقَرْ رضی اللہ عنہ پہلے خود امام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقددی تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے وَقَرْ رضی اللہ عنہ مقددی ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ بقایا حضرت ابو وَقَرْ رضی اللہ عنہ تو دیکھ دیکھ کے نماز ان کے پیشے پوری کر رہے تھے یہ ساری باتیں یہاں پر فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بڑی سراحت سے لکھتی یہی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کتاب العزان میں دوبارہ انی چیزوں کو لائیں اور کہتے ہیں میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جو امام مقرر کیا جائے حدیث میں جو آیا اس کی پیر بھی کرنی شایئے تو حسد عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کو فی مرض موت ہی اپنی وفات کے مرض میں قانت الزہر یہ زہر کی نماز تھی اور میں نے وہاں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ زہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی اور ام الفضل جو اپنی حدیث میں کہتی ہیں کہ آخری نماز مغرب کی تھی تو حسد عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ زہر ہے اور ام الفضل حضرت عبداللہ نباس رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ مغرب ہے تو دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس نماز کا ذکر کر رہی ہیں وہ مسجد والی نماز ہے اور حضرت عم الفضل جس نماز کا ذکر کر رہی ہیں کانت بھی بہت ہی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نماز ہے کما رواہن نسائی جیسے کہ نسائی کی روایت میں آیا پھر اس حدیث پر بھی بیعت کی ہے کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس عزی اللہ عنہ کی والدہ ام الفضل کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک پہ پٹی باندھی بھی تھی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں کہ ہمارے پاس تشریف لائے تو اس کا کیا مطلب ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے جس حصے میں لیٹے ہوئے تھے وہ پورشن الگ تھا جہاں لوگوں نے نماز ان کے پیچھے گھر میں ہی پڑھی ہے وہ جگہ علیہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے تھے مطلب یہ ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے روی تشریف لائے تھے مغرب کی نماز میں بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جب تشریف لائے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تھی کتاب العزان میں باب القرآن کے في المغرب میں اس کے زمن میں انہیں نکل کیا ہے جو ملفزل نے رضی اللہ عنہ نے جب یہ سورہ مرسلات سنی تو ان کا یا ابو نیا میرے بیٹے واللہ لکت ذکرتانی بکرات کا حاضری سورہ یہ جو تم نے سورت پڑھی ہے نا والمرسلات عرفا اس سورت میں مجھے یاد دی لادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نماز انہا لآخر ما سمجتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری سورت آخری نماز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مغرب کی نماز میں یہی سورت پڑھی تھی اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی حل ہوگئی جوایہ اب اس پہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں ذہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھی حضرت дома رضی اللہ انہوں نے وہ آیت ذرا انچی آواز سے پڑھی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے پھر کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن وہاں سے پڑھنا شروع کیا من حیث و لغ ابو بکر جہاں پہ بکر رضی اللہ عنہ نے چھوڑا تھا پھر ابن حجر کہتے ہیں یہ غور سے سننے کی بات ہے حاضر لفظ ابن ماجہ ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ اور اس حدیث کی سند بہت اچھی ہے حسن کے درجے کی ہے ابن ماجہ کا حوالہ دیا ہے اچھا صاحب چلیے ابن ماجہ کو دیکھتے ہیں ابن ماجہ میں آجئے یہ سنن ابن ماجہ ہے اور سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ قضوینی رحمت اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے دو سو پچھتر حجری میں انتقال ہوئے ہیں ان کا دو سو چار حجری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے اور دو سو پچھتر میں ان کا انتقال ہوئے ہیں یہ ان کے بھی بات کیاں گویا یہ روایت لائیں ہیں کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اور وہی عرقم بن شرابین تھی عرقم بن شرابین کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سے آدھا ہو گیا ماتہ فی جس میں آپ کا انتقال ہوا کانا فی بیت عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی تھے یہ ابن ماجہ نے اقامت الصلاة والسنة فیحہ میں یہ روایت نکل کی ہے اور اگر حدیث کی کوئی ایسی کتاب مل جائے جس میں نمبرنگ ہوئی بھی ہے تو بارہ سو پینٹیس نمبر حدیث ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی گھر میں تھے فَقَالُدُوا لِي عَلِي جِعَنْ تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے وہاں اب سب کو فکر رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات تو کہنی ہے کس کو بلائیں یہ جان شڑکتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اپنے مبارک نبی اور شہر علیہ السلام پورا پورا ان کی راحت کا خیال کرتی تھی ان روایات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جس طرح ہم لوگوں کے ذہن بھرے ہوئے ہوتے ہیں حسد سے تعصب اور تنگ نظری سے وہاں بھی یہ حال تھا یہ بات نہیں تھی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے حسد سیدن علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے وہاں حسد عائشہ رضی اللہ عنہ فوراں بولی اور ارز کیا کہ ندور کعبہ وکر اب وکر رضی اللہ عنہ کو بلاؤں والد کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلالو حسد حفظہ رضی اللہ عنہ پھر آگے بڑھ کے بولی انہیں کہا اللہ کے رسول عمر کو بلالو آپ حکم کریں مراجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی بلاؤں ام فضل یہ حسد حفظہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدی چچی بیٹھیں ہیں انہوں نے حسد کیا میں حفظہ رضی اللہ عنہ کو بلا دیتا ہوں آپ کے چچا کو حکم فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ عنہ چھو انہیں بھی بلالو فلمجتمعو جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے نگاہ مبارک اٹھائی فسکتا اور چھپ ہو گئے کچھ دیر گزر گئی ہوگی اٹھو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حجوم زیادہ ہو گیا اور حسد بلال رضی اللہ عنہ آئے اور نماز کے لئے عرض کیا کہ تشریف لے چلیں تو آپ نے ابو وقر رضی اللہ عنہ کو کہا اور لوگوں کو نماز پڑھائیں حسد عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ عبداللہ ابن عباس خود اپنی روایت بیان کر لیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت بارہ پندرہ برس کے تو تھے چلی یہ مان لیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خود نہیں دیکھا ہوگا اچھا صاحب تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہوگا نا تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے تھے اس لئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خود اپنے حافظے سے بیان کیا یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے سنائے اللہ کی بناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے معاملے میں چھوٹ بول دیتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بولی اور انہیں کہا اللہ کے رسول میرے والد بڑے نظم دل کے آدمی ہیں نماز پڑھانے سے رک جائیں گے وَمَتَعَلَىٰ يَرَاقَ عَبْدِي اور جب آپ کو آپ کے مسلح پہ نہیں دیکھیں گے تو میرے والد رو دیں گے وَنَّاسُ يَبْكُون اور جب وہ رویں گے اور آپ مسلح پہ نہیں ہوں گے تو لوگ تو عادی ہیں آپ کو دیکھنے کے اس مقام پہ آپ نہیں ہوں گے تو لوگ رو دیں گے یہ سب محبت کی باتیں ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سوچئے جس سے محبت ہوتی ہے نا جب وہ اس جگہ پہ اس کو نہیں دیکھتا تو وہ جگہ دیکھ کے کیسے رو دیتا ہے ماں ہے باپ ہے بہن بھائی ہیں شوہر ہے بیوی ہے محبت ہے کسی سے آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو جہاں ماں نماز پڑھا کرتی تھی نا وہاں ماں کو جس سے نہیں دیکھتا اس دن رو دیتا ہے کہ آج کیا ہو گیا باپ سے محبت ہوتی ہے بیٹوں سے ہوتی ہے بیٹیوں سے ہوتی ہے اپنی بیوی اور بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ اس جگہ پیٹھ کے وہ کھانا کھایا کرتے تھے اور آج نہیں ہے وہ پھر رو دیتی ہے یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کیا کہ وہ وقر رضی اللہ عنہ بھی رو دیں گے اور لوگ بھی رو پڑھیں گے جب آپ کو آپ کے مقام پر نہیں دیکھیں گے مسلحے پر فلو امرتہ عمر اور اگر آپ عمر کو دیں تو یسلی بن ناس و مضبوط طبیعت کے ہیں رونے پہ قابو پا سکتے ہیں تو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے حضرت وقر رضی اللہ عنہ لیکن آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے ہی نماز پڑھائی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جی میں کچھ توانائی محسوس کی اور آپ نے شریف لے گئے دو آدمیوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے اور اس حالت میں کہ آپ کے پاؤں زمین پر جم نہیں رہتے اور پاؤں مبارک کی انگلیوں سے لکی رہیں لگ گئیں زمین پہ بن گئیں فلمہ راہ الناس جب لوگوں نے آپ کو دیکھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے آتے ہوئے سبہو بے ابی بکر تو انہوں نے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ یہ کہا پر ایک جگہ آیا ہے کہ ہاتھوں پہ ہاتھ مارے فزہبا لیستاخرہ دونوں چیزیں ہوئے ہوں گی تاکہ وقر رضی اللہ عنہ نے پھر پیچھے ہٹنے لگے لوگوں نے اس دیکھیا کہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو فجلسان یمینہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ان کی دائیں طرف وقام ابو بکر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے یہ یہاں پر جلسان یمینہی کے لفظ آئے ہیں یہ ابو دعود اور مسلم کی اس روایت کے برعکس الفاظ ہیں اس سے بعض مہدسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے جو آنا ہوا تھا وہ دائیں طرف بیٹھ گئے تھے پھر دائیں طرف بیٹھے ہیں اس لئے روایت میں مسلم اور وہ جو روایت ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے وقانا ابو بکر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ یاتم بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے اور لوگ حضرت وقر رضی اللہ عنہ کو دیکھے اپنی نماز پوری کر رہے تے وقال ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آنے کا واخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القرعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآت وہاں سے شروع کی من حی سکان بلغ ابو وکر جہاں پہ حضرت ابو وکر رضی اللہ عنہ نے اپنی قرآت چھوڑی تھی زہر کی نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآت چھوڑی تھی وہی سے حضرت ابو وکر رضی اللہ عنہ نے شروع کی یہ فیال کر لیجئے یہی چیز کل کے بیان میں ابن قصیر رحمت اللہ علیہ وسلم کی البدایہ ورنہا کے پانچویں جلد کے حوالے سے آگئی انہوں نے کہا کہ فجلسہ الہ جمب ابو وکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھے ہیں یہ سارے ہی بائیں طرف کو وَسْتَفْتَحَ مِنَ الْآیَةِ اللَّتِ اِنْتَحَا عَلَيْهَا عَبُو بَقَرٍ رضی اللہ عنہ تو جہاں رضی اللہ عنہ نے وہ زہر کی نماز میں قرآت کو اپنی ختم کیا تھا وہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پڑھنا شروع کر دی یہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآت چھوڑی تھی اور وہاں سے حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے چھوڑی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سے پڑھنا شروع کر دی تھی یہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے مسجد نبی کی ہم کہتے ہیں اس میں یقیناً حسد وقر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں پڑی قرآن کی قرآن جہاں تک ابو وقر رضی اللہ عنہ کر چکے تھے یہ ابن مازہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہاں سے حسد وقر رضی اللہ عنہ جہاں تک کر چکے تھے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جروع کی تو اول دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فاتحہ پڑی نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ سورہ فاتحہ تھی اس میں کسی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا تو ہم کہتے ہیں چلو جی مان لیا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین کے بعد شروع کی دیا رحمان الرحیم سے تو بھی سرہ فاتحہ کی ایک آیت رہی دو آیتیں رہی تین آیتیں رہی کچھ نہ کچھ سرہ فاتحہ کا حصہ رہ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز کیسے ہو گئی فاتحہ تو پڑھی نہیں جہاں ابو وقر رضی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا غی سے آپ نے پڑھنا آگئے شروع کر دیا یہ حدیث صحیح ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ایک رکعت اس پوری امت کی عبادت کے مقابلے میں افضل ہے ہم کہتے ہیں آخری فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نماز جو مسد نبی میں تھی اس میں بھی آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی زور کی نماز میں کیوں آپ فاتحہ کا پڑھنا لازم اور ضروری کرا دیتے ہیں آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی یہ حدیث اتنی صحیح ہے اتنی زبردست ہے کہ امام شوقانی رحمت اللہ علیہ نعل الاعتار میں اس حدیث سے جان نہیں شڑا سکے اور کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے حق میں زبردست دلائل لکھتے ہیں پھر لکن اس کے بوجود کہتے ہیں کہ حاضی رکعت اللہ تھی ادرکہ ابا بکر فیہا یہ جو جس رکعت کا تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز میں آتے ہیں اور انہیں فاتحہ نہیں پڑھی تھی کہتے ہیں انما ہوا فی وجوب الفاتحہ تھی فی جملت الصلاة ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری نماز میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے لا فی وجوبیہا فی کل رکعتن ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے آ کے پھنسے نا یہاں پر شوکانی شوکانی تو ابھی کہیں بارہ سو پچپن ہجری کے پہلی دوسری جند میں انہوں نے جہاں فاتحہ پر بحث کی ہے وہاں اس حدیث کا کچھ نہیں کر سکے اسی لئے ہمارے اس عادتہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں پڑھی آگے جو زم میں سورہ تا سورت ملانی تھی اس میں کسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر اس کے ساتھ دوسری حدیث وہ ملاو جو آپ سے پچھلی نشست میں حض کی تھی امارت سازدہ کہتے تھے رکوع میں ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو مکمل قرار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خود بھی فاتحہ کے بعد ہی کسی مقام پر ملے ہیں ان دونوں کو ملا کر وہ کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خود رکو میں یہ شرکت فرمائی یہ وہ بات ہے جو بعض مقامات پہ ہم نے ارز کیا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں ملے تھے تو ان دونوں آحادیث کے مجموعے سے ہمارے اس حترہ یہ کہتے تھے اور ابن ماجہ کی اس روایت پہ جو حاشقیہ لکھا ہے ہمارے حضرت ہمارے استادوں کے بھی استاد شابدالغنی صاحب مجددی دہروی مدنی رحمت اللہ علیہ نے بارہ سو پچانمے ہیرے میں انتقال ہوا اور شابدالغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ سے سب بڑے بڑے لوگوں نے حدیث پڑھی تھی دلی خان کا میں حضرت حدیث پڑھاتے تھے حضرت نے ابن ماجہ کی شرع میں اس پہ لکھا ہے اور پھر ابن ماجہ کی پوری روایت اور اس کے بعد جب عبداللہ ابن باس عزی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرات کو وہیں سے شروع کیا جہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ آدھی فاتحہ پہ پہنچے تھے بھائی چلو فرض کرلو تو ابھی آدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی نا وقی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض ہی ذالک اسی مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر انتقال ہو گیا تھا یہ تو ان کی آخری نماز مسجد نبی کی اب آپ کا کیا خیال ہے اور پھر حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ ترمزی کی روایت میں آیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وقر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کا نماز پڑھی ہے اور نسائی مرض انتر انتر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ وقر رضی اللہ عنہ امام تھے تو میں تمہیں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جس نماز میں خود امامت فرمائی ہے صلاة زہر یوم السبت یہ ہفتے کے دن یا اتوار کے دن کی زہر تھی ہم کہتے ہیں جمعہ راب کی تھی حضرت فرماتے ہیں ہفتے یا اتوار کسی بھی دن کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی ہے پڑھائی ہے امام کی احسیت سے زہر کی نماز پڑھائی ہے اور وہاں سے قراب شروع کی جہاں پہ ابو فقر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے فاتحہ پڑھی تھی کب پڑھی تھی ہے تھی ثبوت یہ ہے وہ چیز جو ہم کہتے ہیں آخری فیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا خلاصہ ساری بحث کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز مسد نبی کی زہر کی نماز اور جمعی رات کا دن اور اس کی پہلی رکعت میں حضر وقر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملے ہیں اور پھر امام ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرارات نئی سے شروع کی جہاں ابو وقر رضی اللہ عنہ نے چھوڑی تھی صحیح حدیث ایک ایک رابی اس کا سکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر میں فاتحہ نہیں پڑھی کوئی ایک حدیث لے آئیں جس سے پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی تھی اور ابو بکر رسی اللہ عنہ جب ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے تو دوسری تیسری چوتھی رکعت میں انہیں نے بھی فاتحہ پڑھی تھی کوئی ایک حدیث اس بارے ملیا یہ کوئی حدیث نہیں ملتی سر پیٹ کے رہ گئے ہیں کہ کسی طرح اس فاتحہ کا پڑھنا فرض قرار دیں اگر یہ فرض تھا تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز نہیں ہوگی اور یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ ہم ایسے علیہ وآلہ فتوے دینے لگیں کہ اس کی ضد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی آ جائیں سوچنا چاہیے بھور کرنا چاہیے کچھ چیزیں اس کے متعلق ابھی اور عرض کرنا ہے وہ انشاءاللہ انتہائی نشست میں عرض کریں گے السلام علیکم